اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب تو یار کل ایسا ہوا کہ میں نے نہ اپنی فوٹو سٹھوڑی سی چیک کی اس میں مجھے اس کیٹو کے ساتھ اتنی میموریز ملی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ بھی تھوڑا سا شیئر کرنا بنتا ہے تو جناب یہ ہماری کیٹو تھی اور اس کا نام تھا بھگلو اور اب آباز اس ٹیم پہ تھوڑا چھوٹا تھا مطلب میرے بڑی سٹھوڑی مارک اس نے دی کر رہا ہے اس سے کمی تھا تو یہ اس کا تھا تو یہ بلی کے ساتھ اتنا کھیلتا تھا اس ببلو کے ساتھ اتنا کھیلتا تھا اور اتنا ایسے تنگ کرتا تھا دیٹلی دیکھیں اس نے اس کو بند کیا ہے باسکیٹ کا ڈیٹلی اس کے پر لگایا ہے اسے نکلنے ہی نہیں دینا ہو اسے ہر بات اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے اسے تنگ کرنا ہے اسے تنگ کیا خیر وہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ کھیلتا ہی تھا لیکن بلی بھی چھوٹی تھی اتنی بڑی تھی توٹی منس کی لے کر آئے تھے تو یہ تھوڑی چڑھتی بھی تھی تو بس اس کا ہر بات یہی کام ہوتا تھا کہ اس کو تنگ کرنا کیونکہ باسکیٹ بہت ساتھ پسند ہے انیمالز پیٹ انیمالز اس کو مطلب لگا ابھی آج کل جس کے کرن شور چڑھایا اس کو چاہیے گری پیرٹ ابھی سوچا آہ اس کی دم دم گئی تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ ہر بلی کو اپنے ساتھ کلاو اپنے ٹوائز سے مطلب اپنے چیزیں دیکھتا تھا بلی کھیلتی بیٹی تو بلی بھی اس کے ساتھ کھیلتی تھی اور میں بھی بلی کھیلتی تھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میرا ہاتھ میں چل رہے ہیں ساس سر کیونکہ وہ میری سنتا ہی نہیں تھا مطلب اس نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے پھر میں کہتی تھی چلو میں بھی کھیلتی میں نظر رکھنے ہی پڑھتی کہ بچوں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک منت میں بلی بھی مار سکتی ہے ویلی کو مار سکتا ہے اس لئے میں بھی ساتھ ساتھ اس کی کھیلتی تھی اور ہاں میں گری پیرت کا کہہ لیتی کہ اباس کو آج کل گری پیرت کا شوق چڑھا ہے تو اگر کسی کو پتا ہو کہ بلکل نیر بارن گری پیرت کا بی بی کہاں سے مل سکتا ہے مطلب اچھا ہو کہ پتا ہو کہ ہاں یہ ٹرین ہو جائے وہ چھوٹا چاہیے ہمیں کہ جو فوراں سے ٹرین ہو جائے مطلب ٹرین اچھا ہو جائے کہتے ہیں کہ بہت چھوٹا لیتا ہے تو پھر وہ ٹرین ہو جاتے ہیں آپ کے محول کے حساب سے ٹرین کر جاتے ہیں تو میں بچھا رہیوں گری پیرت لینا ایسے تو مارکیٹ وغیرہ سے بھی مل جائے گا لیکن ابھی کسی کو پتا ہو اور آپ سب سے ایک ریکویش بھی کرنی تھی کہ جو لوگ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کر دیجئے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کیونکہ یہ ایک پیشیش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیکسٹ ویڈیوز بابلو کو ٹوائس ہی چاہیے موٹیویشن ملتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا میرا بہت انٹرا سٹوری اس میں لینے کے لیے تو آپ لوگوں نے لازمی بتانے اور اس سے پر اس ویڈیو دیکھنا بات بھولئے اس میں میں آپ کو دیکھوں گے بلی جو ہے بابلو جو ہے تو سکس مند بعد ماشاءاللہ کتنا بڑھا ہو گیا یہ میری تھا تو یہ سکس مند بعد ماشاءاللہ بڑھا ہو گیا کہ عباس سے لٹرلی اٹھایا نہیں جاتا تھا سمجھے کہ عباس کے سائس کو ہمیں گیا تو میں دب چھ مینے بعد سکس ٹو سیون منس بعد اپنی امی کی طرف اسلام بار تو تب عباس نئے سے اٹھایا اور پہچانتا نہیں تھا اور ڈرتا بھی نہیں تھا اتنی بڑی بلی سے بھی کہ پھر بھی ڈرتا نہیں تھا تو لازمی دیکھئے گا ویڈیو کو لائک سبسکرائب کومنٹ کر کے ضرور جائیے گا تو بھئی بلی سے عباس کے ساتھ نہیں کھیلتی تھی بیلون کے ساتھ بھی کھیلتی تھی ہم اسے بیلون دے دیتے تھے چھوٹا سا اور وہ اس کے ساتھ لگی رہی تھی مجھے سینجوائی کرتی تھی اس کے علاوہ عباس جو ہے نا کبھی اس کے بیچے رسی لے لے لیکن وہ ہمتا رہتا تھا کبھی کوئی تار بغیرہ اور وہ عباس کا پیچھا کرتی تھی کہ شاید کچھ چیز ہے مطلب شکار کرنے کے لئے ایسا ہوتا ہے نا بلیاں کرتی ہیں تو یہ کرتی تھی اور انڈ میں بلی کا سلوشن یہی ہوتا تھا کہ جب وہ بہت تنگ ہو جاتی ہی نا عباس سے تو وہ کوئی نہ کوئی گھر کا کونہ دھونتی تھی جہاں پر وہ سکون سے عباس کی نظروں سے بچ کے بیٹھ سکے لیکن ہمارے عباس سب وہ کونے میں بھی گوز جاتے تھے تو آپ لوگ بھی سوچ رہوں گی ایک ایسا بچہ ہے کہ مطلب کہیں پر بھی اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تو بیسی کے لئے یہ سے سوری بولنے کے لئے آئے ہیں اور اس کے ساتھ جنب پھر سے کھیلنا چاہتا ہے جواری 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 بیچارے کو تو ہلنے ہی نہیں دیتا